ملتان کے علاقے نواب پر میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹے کو سوٹوں کے وار کر کے قتل کر دیا گلگشت پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر کے کاروائی شروع کر دی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف بلوچ سے بلکل عصد ہم ملتان کے علاقے محمود کوٹ میں موجود ہیں جو کہ تھانا گلگشت کی حدود میں آتا ہے اور یہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک شخص نے اپنی بیوی اور پچیس سالہ بیٹے تنویر کو جو ہے قتل کر دیا اور ڈنڈے کے وار جو کہ ایک چرپائی کا پایا ہوتا ہے اس کے وار کے ساتھ جو ہے سر کے اوپر وار کیا اور بیوی اور اپنے ایک نوجوان بیٹے کو جو ہے وہ موت کے گھاڑ اتار دیا ہے شبیر نامی یہ شخص ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ان کے گھر میں یہاں پر تنازات چل رہے تھے جس کے وجہ سے جو ہے ان کے گھر میں آئے روز لڑائی رہتی تھی اہل محلہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہاں پر پہلے بھی ایسے واقعے ہوتے رہتے تھے لیکن آج جو ہے اس نے انتہائی قدم اٹھایا ہے جو دونوں لاشے ہیں وہ پولیس نے یہاں سے پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دی ہیں جبکہ موقع پر جو ہے پولیس پہنچی ہے اور انہوں نے یہاں پر جو مجرم تھا جو ملزم تھا اس کو جو ہے یہاں سے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے میرے کیمرمن تنویر گلانی اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور چیکو پکار سنی ہے اہل علاقہ نے جنہوں نے یہاں پر پھر اس کے بعد پولیس کو کال کی ہے جس کے بعد یہاں پر پولیس پہنچی ہے اور ملزم نے جو ہے یہاں پر خود ہی گرفتار ہی دے دی اور ملزم کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے جس کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو دونوں بیوی اور اس کی جو بیٹا تھا جس جو قتل ہو چکے ہیں ان کی لاشوں کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کی جاری ہے کہ آخر اس کے محرکات کیا تھے جس کے بعد جو ہے جو ملزم ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا رحیم یار خان میں کچھے کے علاقے میں پولیس کا گرینڈ آپریشن ساتھ میں روز میں داخل ہو گیا پولیس ترجمان کے مطابق پولیس لٹھانی گینگ کے سرگنا کے ٹھکانے تک پہنچ گئی جس کے بعد پولیس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ برامت کیا گیا برامت ہونے والے اسلحے میں راکٹ لانچر، الیم جی، کلاشن کوف اور سیکلو گولیاں شامل ہیں لودھرہ میں کروڑوں روپے سے بنائے گئے فیملی اینڈ چلڈن ہسپٹال کی لیبارٹری غیر تربیت یافتہ سٹاف کے حوالے کر دی گئی غیر تربیت یافتہ عملے کی جانب سے غلط ریپورٹس دینے کی شکایات سامنے آنے لگیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر رانہ آصف حنیف جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں فیملی اینڈ چلڈن ہسپٹال لودھرہ کے باہر جہاں نواہی لاکھے بستی درویش والا کے رہائشی محمد شہزاد احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ روز وہ اپنی اہلیہ کو پیٹ میں تکلیف کے باعث یہاں ہسپتال میں لائے اور یہاں ڈیوٹی ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے پریگننسی ٹیسٹ کے لیے انہیں لیبارٹری کا رخ کروا دیا سرکاری ہسپتال کی اندر موجود لیبارٹری سے جب یورین ٹیسٹ کرایا گیا تو حیرت انگیز طور پر لیبارٹری نے ریپورٹ دی کہ خاتون حمل سے نہیں ہے یعنی ان کا پریگننسی ٹیسٹ نیگٹیو ہے اور اسی کو پھر دوبارہ ڈیوٹی ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو انہوں نے بھی اس ریپورٹ سے اکتفاہ کرتے ہوئے میڈیکیشن کرتے ہوئے گھر بے دیا لیکن خاتون کی تکلیف دور نہ ہوئی اور پھر اگلے ہی دن انہیں دوبارہ ایک پرائیوٹ گائنہ کالوجس کو دکھایا گیا تو وہاں کرائی گے ریپورٹ کے مطابق خاتون نہ صرف حمل سے ہیں بلکہ ان کا حمل کو دو ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا ہے اس وقت یہ نوجوان جو ہیں یہاں اتجاج کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں کہاں گئی وہ مشینریہ ڈاکٹر اگر اسی طرح سے لوگوں نے ضریل و خار ہو کر پرائیوٹ علاج کرانا ہے تو پھر کیوں نہ پہلے سے ہی پرائیوٹ اسٹال میں چلا جائے جائے اور سرکاری اسٹالوں کو بند کر دیا جائے بتائیے آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا یہاں میں چیک اپ کرنا آیا تھا ڈاکٹر کے پاس انہوں نے مجھے سارا دن بھگایا کہ ریپورٹ کرو یہ کرب سب ریپورٹ کرا دیا پھر بھی مسئلہ آلنیوں میری بیگم کو بہت تکلیف تھی بہت زیادہ تکلیف تھی پھر میں پرائیوٹ لے کے گیا وہاں پہ علاج ہوا ہے ہم تو لوگ فولڈ کر سن جو غریب ہے یا سارا دن پڑھتے رہتے ہیں پیسے نہیں ایک دار لینے کے لئے انساف چاہیے جی بلکل انہیں انساف چاہیے ہم نے اس ان کے اس الزام پر ان کے ہاتھ میں موجود ریپورٹ کو لے کر فیملی انچلن ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ایجاز شاہین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑا ہی عجیب و غریب موقف دیا ان کا کہنا ہے کہ لیبارٹری کا ایرر ہے لیبارٹری میں ایرر آ سکتے ہیں اس پر ڈاکٹرز کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیبارٹری اگر غلط تشخیص کرے گی تو اس کا علاج ڈاکٹر نے پھر اس لیبارٹری کی ریپورٹ کے تحتی کرنا اور پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس غلط ریپورٹ پر کیا لیبارٹری ٹیکنیشن کی انکواری نہیں ہونی چاہیے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ماظرت لیبارٹری ٹیکنیشن کے خلاف کوئی انکواری نہیں ہو سکتی شہر اولیاء میں ترقی کا سفر تیز کرنے کے لیے تعمیر نو کے ادارے ایک پلیٹ فارم پر آگئے کمیشنر ملتان ڈویجن انجنئر آمیر خٹک نے ماسٹر پلین کو فول پروف بنانے کے لیے نئی اصلاحات کرنے کا حکم دے دیا کمیشنر نے آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق ماسٹر پلین پر نظر سانی کے لیے ریویو کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے ایم ڈی اے منسپل کارپریشن اور زیلہ کانسل کے نمائندگان کی خصوصی سب کمیٹی تجاویز مرتب کرے گی شہر کی انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے تمام ادارے اپنی حدود کا تعاین بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ سیبل سوسائیٹی کے افراد کی رائے ہمارے لیے اہم ہے کمیونٹی کے مصبت کردار کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے کمیشنر آمیر خٹک نے کہا کہ شہر کے ماسٹر پلین کو جدید تقاضوں پر جانچا حسب ضرورت تبدیل کیا جا رہا ہے پولیس ملازمین کی ہیلتھ سکریننگ بہتر صحت اور درپیش امراض کے بہتر علاج کی حوالے سے ڈی پیو لودرہ حسام بن اقبال نے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے افسران سے خصوصی میٹنگ کی میٹنگ میں سکریننگ کے لیے دستیاب سہولتوں اور طریقہ کار پر تجاویز دی گئیں پولیس ترجمان کے مطابق ہیلتھ سکریننگ کیمپ میں پولیس ملازمین کی میڈیکل سکریننگ ٹیسٹ ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل کیمپ کا مقصد پولیس ملازمین کی صحت اور باڈی پروفائل کی جانچ کرنا ہے اور امراض کی تشخیص سمیت بہتر علاج کی سہولیات مہیاں کرنا ہے ساؤک نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤک ٹڈے